مووی کی شروعات میں ہم ماسٹر ابوٹ فہائی اور اس کے اسسٹینٹ نینگ کو دیکھتے ہیں جو برفیلی چوڑیل کو پکڑنے کیلئے پہاٹ پر گئے ہوئے ہیں ماسٹر اس چوڑیل کو اسی لئے پکڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چوڑیل اپنی خوبصورتی کے جال میں لوگوں کو فسا کر ان کا نقصان کرتی تھی ماسٹر کو وہ چوڑیل مل جاتی ہے اور جیسے ہی نینگ زبردست ہی آگے بڑھتا ہے وہ چوڑیل اسے اپنے پاور سے جمع دیتی ہے اور اس بےوکفی پر ماسٹر نینگ کو ڈانٹتے ہیں اس کے بعد وہ چوڑیل ماسٹر پر بھی حملہ کرنے والی ہوتی ہے لیکن ماسٹر بھی بہت پاورفول ہوتے ہیں وہ اس کے ہر حملے کا سامنا کرتے ہیں لڑائی کرنے کے بعد ماسٹر اپنے ڈیمن پریپر سے اس چوڑیل کو پکڑ لیتے ہیں اور نینگ بھی اس چوڑیل کے جادو سے آجاد ہو جاتا ہے ماسٹر پھر نینگ کو وہ ڈیمن پریپر دیتا ہے جس میں وہ برفیلی چوڑیل ہوتی ہے اور اس چوڑیل کو لنگ فیٹ پڑولا میں لے جا کر بند کرنے کے لیے کہتے ہیں پھر یہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں نینگ لنگ فیٹ پڑولا میں پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر ایک جادوی گولہ ہوتا ہے جس کے اندر ماسٹر نے کئی ساری بری چوڑیل کو قید کر رکھا ہوتا ہے ماسٹر اس گولے میں ان چوڑیل کو صدرنے کا ایک موقع دیتے ہیں اگر ان میں سے کوئی چوڑیل صدر جاتی ہے تو پھر اسے آجاد کر دیا جاتا ہے نینگ یہاں پر اس برفیلی چوڑیل کو بھی اس گولے میں قید کر دیتا ہے پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک پہاڑ پر ڈیمن سنیک کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک وائٹ سنیک ہوتی ہے اور ایک گرین سنیک ہوتی ہے اور ان دونوں کی عمر ایک ہزار سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے یہ دونوں انسان کا روپ بھی لے سکتی ہے اور یہ دونوں بہنے ہوتی ہے وائٹ سنیک کا نام سوزی اور گرین سنیک کا نام ہوتا ہے کویزی اور ان دونوں کو کچھ لڑکے دیکھتے ہیں ان میں سے ایک کا نام جوس یان ہوتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑ پر جڑی بوٹیا لانے آتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی گرین سنیک مستی مستی میں اپنی ڈیمن سنیک کے روپ میں آ جاتی ہے جس کے وجہ سے جوس یان ڈر جاتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے یہ دیکھ کر سوزی کو اپنی بہن پر کافی غصہ آتا ہے اور پھر وہ جوس یان کو بچانے کے لیے انسانی روپ لے کر پانی میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر جوس یان کو اکسیجن دینے لگتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے سوزی وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ہم جوس یان کو اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ وہ لڑکی کہاں ہے جس نے مجھے سانس دیکھ کر بچایا لیکن اس کے دوست کہتے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی لڑکی نہیں ہے اور وہ جوڑ جوڑ سے ہسنے لگتے ہیں اور یہ سب سوزی اور اس کی بہن ایک پیڑ کی پیچھے چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد ماسٹر اور اس کے اسسسٹنٹ نینگ کو ایک گاؤں میں دکھایا جاتا ہے جہاں انہیں ایک لاش ملتی ہے جسے بیٹ ڈیمن نے کاٹا ہوتا ہے اسی گاؤں میں آج فیسٹیول بھی ہوتا ہے اسی لئے ماسٹر کو شک ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹ ڈیمنز فیسٹیول میں آ کر لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پھر وہ وہاں پر جانے کیلئے نکل جاتے ہیں ادھر جو سیان اپنی ضرورتوں کی جڑی بوٹیوں کو لے کر اپنی ناو میں جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ماسٹر اور نینگ مل جاتے ہیں اور وہ انہیں بھی اپنی ناو میں بٹھا کر نکل جاتا ہے سو جی کو جو سیان کی یاد آنے لگتی ہے جب اس نے جو سیان کو پانی کے اندر سے سانس دی تھی تب سے وہ اسے پسند کرنے لگتی ہے دراصل سو جی کو جو سیان سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے جس کو میں نے سانس دے کر اس کی جان بچائی تھی مجھے اس کی یاد آ رہی ہے اسی لئے پھر وہ بھی فیسٹیول کے لئے نکل جاتے ہیں فیسٹیول میں پہنچنے کے بعد سو جی اپنی بہن کو کہتی ہے کہ تم جو سیان کو ڈھونڈو یہاں پر ماسٹر بھی بیٹ ڈیمن کو پکڑنے کے لئے آ جاتے ہیں تب ہی گرین سنیک کو نیگ مل جاتا ہے گرین سنیک اسے دوستی کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن وہ منہ کر دیتا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ماسٹر کے ساتھ یہاں پر ڈیمن کو پکڑنے آیا ہوں ایکچلی دوستو گرین سنیک نیگ کو پسند کرتی ہے اب نیگ کو کیا پتا کہ گرین سنیک بھی ایک ڈیمن ہی ہے گرین سنیک کو جو سیان مل جاتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ اس کی بڑی بہن اس سے پیار کرتی ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہے لیکن جو سیان کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو جانتا بھی نہیں ہوں اور وہ اس کی بہن سے ملنے کے لئے منہ کر دیتا ہے گرین سنیک پانی موتر جاتی ہے اور وہ جو سیان کی ناو کو اس کی بہن کے پاس لے کر چلی جاتی ہے اور جب سوزی جو سیان سے ملتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور جب سوزی اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی ہے تب جوسیان اسے دور ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے اور پھر یہ سن کر سوجی کو بہت برا لگتا ہے جب سوجی اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہے تو جوسیان بتاتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا جب وہ پہاٹ سے گھرا تھا تب پانی میں اس لڑکی نے ہی اسے سانس دیکھ کر اس کی زندگی بچائی تھی تب سوجی سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے سوجی جوسیان کو یاد دلانے کے لیے اسے پانی میں فینگ دیتی ہے اور اسے سانس دینے لگتی ہے تب ہی جوسیان سمجھ جاتا ہے کہ سوجی وہی لڑکی ہے اور اب یہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ہوتے ہیں وہی دوسری طرف گرن سنیک نیک کو بیٹ ڈیمن کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تب ہی نیک بہادوری سے ان بیٹ ڈیمن کا سامنا کرتا ہے لیکن ان سب میں اسے ایک بیٹ ڈیمن کاٹ لیتا ہے نیک مدد کے لیے اپنے ماسٹر کو بلاتا ہے تب ہی ماسٹر آ جاتے ہیں اور بیٹ ڈیمن کا جم کر سامنا کرتے ہیں اور اسے مار گراتے ہیں اس کے بعد ماسٹر نیک کو لے کر مندر میں پہنچ جاتے ہیں وہی دوسری طرف جوسیان اپنے گھر پر اکیلا ہوتا ہے تب ہی سو جی اسے ملنے آتی ہے جوسیان بھی اسے بہت یاد کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہ دونوں ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں دوسی طرف نیک دھیرے دھیرے بیٹ ڈیمن بننے لگتا ہے کیونکہ اسے فیسٹیول میں ایک بیٹ نے کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے نیک کے ہاتھ کانت دانت بیٹ جیسے ہونے لگتے ہیں اس بات کا نیک کو کافی دکھ ہوتا ہے اسی لیے وہ ایک تنسان جگہ پر چلا جاتا ہے اور وہاں پر سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گرین سنیک وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ اسے سوسائٹ کرنے سے منع کر دیتی ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ کیا ہوا اگر تم ڈیمن ہو تو گرین سنیک اسے بتا دیتی ہے کہ وہ بھی ایک ڈیمن ہے نیک یہ جان کر کافی حیران ہو جاتا ہے لیکن اب گرین سنیک کے ساتھ رہنے کے علاوہ نیک کے پاس اور کیا راستہ تھا وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سو جی جوسیان کو اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے اپنے گھر لے آئی ہوتی ہے کیونکہ اب یہ دونوں شادی کر کے ہمیشہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں پروبلم یہ ہوتی ہے کہ سو جی بھی ایک ڈیمن ہے اور اس کے فیملی میمبرز بھی ڈیمن ہوتے ہیں لیکن جب سو جی جوسیان کو ان سے ملواتی ہے تب وہ انسان کے روپ میں ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ ٹائم تک اپنے اصلی روپ کو چھپا نہیں سکتے تھے اور جب وہ اپنے اصلی روپ میں آنے لگتے ہیں تب گرین سنیک زیان کو بہوش کر دیتی ہے تاکہ جوسیان کو ریلیٹی کا پتہ نہ چل سکے اسی بیچ یہاں پر ماسٹر آ جاتے ہیں اور پھر سو جی کے فیملی میمبرز بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد گرین سنیک اپنی بہن سو جی کو جوسیان کو یہاں سے لے جانے کے لیے کہتی ہے اور خود ماسٹر کو ڈسٹریک کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے لگتی ہے ماسٹر اس پر بھاری پڑ جاتے ہیں تب ہی نیگ آ جاتا ہے جو اب پوری طریقے سے بیٹ ڈیمن بن چکا ہے اور یہ دیکھ کر پھر ماسٹر جی رک جاتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن نیگ منع کر دیتا ہے اور یہاں سے گرین سنیک کو بچا کر لے جاتا ہے اس بات سے ماسٹر جی کو کافی برا لگتا ہے جو سیان کو ہوش آ جاتا ہے تب سو جی اسے یقین دلانے کے لیے کہتی ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے جس کے بعد وہ دونوں اب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں اگلے دن ہوں ماسٹر کو ایک گاو میں دیکھتے ہیں جہاں پر لوگ ایک عجیب طرح کی بیماری سے سفر کر رہے ہوتے ہیں یہاں کے لوگوں کو جو سیان انہیں اپنی جڑی بوٹیوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی ماسٹر اسے سمجھاتا ہے کہ یہ سب ڈیماؤن سے پیڈی تھے انہیں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا لیکن جو سیان ہار نہیں مانتا وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن سو جی کو پتا ہوتا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں سے ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اسی لئے پھر وہ اپنی جیون ساس ان جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی دوائیوں میں ڈال دیتی ہے لیکن ایسا کرنے پر وہ کمجور ہوتی جاتی ہے اس کا دوست چوہا اسے کہتا ہے کہ اگر تم یہی کرتی رہی تو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن سو جی کہتی ہے کہ میں یہ سب اپنے ہزبینڈ کے لیے کر رہی ہوں ادھر ماسٹر کو فوکس ڈیمنز دیکھتی ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اپنے شیشوں کے ساتھ مل کر ان فوکس ڈیمنز کو پکڑ لیتا ہے اور قید کر لیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکے اگلی دن جب جو سیان لوگوں کو اپنی دوائی دے رہا ہوتا ہے تو لوگ ٹھیک ہو رہے ہوتا ہیں تب ہی یہ دیکھ کر ماسٹر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی ٹھیک ہونے والے نہیں تھے ماسٹر جو سیان سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ دوائی بنانے میں کسی نے تمہاری مدد کی ہے تب وہ کہتا ہے کہ ہاں میری وائف نے تو ماسٹر جی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی وائف سادارن نہیں ہے وہ ایک ڈیمن ہے کیونکہ ایک ڈیمن ہی دوسری ڈیمن کے زہر کو کاٹ سکتا ہے اور اس وجہ سے ماسٹر جو سیان کو ایک پویتر کنجر دے دیتا ہے تاکہ یہ سنکٹ آنے پر خود کو پروٹیکٹ کر سکے ماسٹر سو جی سے ملتے ہیں اور سو جی ماسٹر کو دیکھ کر بھاگنے لگتی ہے لیکن ماسٹر جی اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اپنے کئی سالوں کے پاور کو داؤں پر لگا کر لوگوں کی مدد کی اسی لئے میں اس بار تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن تم ایک ڈیمن ہو اور تم کسی انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسی لئے تمہیں جو سیان کو چھوڑ کر جانا پڑے گا نہیں تو مجبوری میں پھر مجھے تمہیں مارنا ہی پڑے گا اور پھر یہ کہہ کر ماسٹر وہاں سے چلا جاتا ہے شام کو جب جو سیان اپنے گھر آتا ہے تو وہ سلفر فلوور سے بنی ایک سپیشل وائن بھی لے کر آتا ہے لیکن جب وہ لوگ یہ وائن پیتے ہیں تو سو جی کو بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ یہ وائن پینے سے سنیک کا جہر نہیں فلتا ہے لیکن سو جی تو خود ہی ایک سنیک ہے اسی لئے اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے جو سیان اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا لیکن سو جی اسے کچھ بھی نہیں بتاتی ہے اور اب وہ دھیرے دھیرے اپنے اصلی روپ میں آنے لگتی ہے تبھی یہاں پر ماسٹر بھی وائٹ سنیک کو پکڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اب سو جی پوری طریقے سے ڈیمن وائٹ سنیک بن چکی ہے اور اب وہ ماسٹر پر حملہ کرنے لگتی ہے اور یہ سب جو سیان دیکھ لیتا ہے اور وہ کافی ڈر جاتا ہے لیکن اسے ماسٹر کا پویتر خنجر یاد آ جاتا ہے اور وہ وائٹ سنیک میں گھوسا دیتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ وائٹ سنیک اور کوئی نہیں بلکہ سو جی مطلب کہ اس کی وائف ہے ماسٹر سو جی کو پکڑنے ہی والا ہوتا ہے لیکن وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے جو سیان ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ میری وائف کہاں ہے کیا اس کو وائٹ سنیک نے کھا لیا ماسٹر بتاتا ہے کہ وہ وائٹ سنیک ہی تمہاری وائف ہے اور پھر یہ سنکر جو سیان کافی حیران اور دنگ رہ جاتا ہے اور کافی دکھی بھی کیونکہ اس نے اپنی وائف کو مار دیا سو جی اپنی بہن گرینس نے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بلے ہی میں اس منتری کھنجر کی وجہ سے اب انسان نہیں بن سکتی ہوں لیکن مجھے میرا سچا پیار مل گیا یہ کافی ہے سو جی کا دوست چوہا جاتا ہے جو جو سیان کو بتاتا ہے کہ تم سو جی کی جان بچا سکتے ہو لیکن تمہیں لنگ فینگ پگوڑا میں رکھی جڑی بوٹیوں کو لانا ہوگا لیکن وہاں جانا بہت ہی خطرناک ہے اور وہاں پر صرف انسان ہی جا سکتے ہیں جو سیان کیسے بھی سو جی کی جان بچانا چاہتے ہیں اسی لیے وہ جیسے تیسے کر کے وہاں پر پہنچ ہی جاتا ہے اور جب اس پویتر جڑی بوٹی کو لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جڑی بوٹی جو سیان پر حملہ کر دیتی ہے وہاں پر اصلی والی جڑی بوٹی کو آگ بھی نہیں جلا سکتی تھی اسی لیے جب وہ ان کو آگ لگا دیتا ہے تو ساری نکلی جڑی بوٹیاں جل جاتی ہے اور اصلی والی جلتی نہیں ہے جو سیان اپنی جڑی بوٹی کو لے کر باہر نکل جاتا ہے اور چوہے کو وہ جڑی بوٹی دیکھ کر اسے بھیز دیتا ہے لیکن اسی بیچ دوستو پھر کنگ فینگ پگوڑا میں جو بھی ڈیمنز قید تھے وہ سارے باہر آ جاتے ہیں اور جو سیان کے اندر گھس جاتے ہیں اور پھر یہ سب ہونے کے بعد ماسٹر اس کو ڈیمنز کے ساتھ قید کر لیتے ہیں چوہا سو جی کو جڑی بوٹیاں دے دیتا ہے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ جڑی بوٹی اس کو جو سیان نے دی ہے جس کو ماسٹر نے قید کر لیا ہے پھر دونوں بہنیں ماسٹر کے مندر میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر ماسٹر نے جو سیان کو قید کر رکھا ہے وہ ماسٹر کو اسے چھوڑنے کے لیے کہتی ہے لیکن ماسٹر کہتے ہیں کہ اس میں ڈیمنز گھس گئے ہیں اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہم لہان مایا کا پریوگ کرنے والے ہیں اگر اس پریوگ میں کچھ بھی پروبلم ہوئی تو جو سیان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دونوں بہنیں ماسٹر کی بات نہیں مانتی اور ان سے فائٹ کرنے لگ جاتی ہے لیکن فائٹ میں ماسٹر دونوں بہنوں کی تلوار کو توڑ دیتا ہے پھر یہ دونوں بہنیں مل کر پانی کے ایک بہت ہی بڑی اور بھیانک لہر بناتی ہے لیکن ماسٹر اس لہر کو بیچ میں اسے توڑ دیتا ہے اور اب دونوں بہنیں اپنے ڈیمن سنیک والے روپ میں آ جاتی ہے اور ماسٹر سے فیٹ سے فائٹ کرنے لگ جاتی ہے اور اسی بیچ ہمیں کئی امیزنگ سینس دیکھنے کو ملتے ہیں مندیر میں پانی بڑھنے لگتا ہے لیکن ماسٹر کے شیشے ابھی بھی لویان مایا کا پریوک کرنا نہیں چھوڑتے وائٹ سنیک مندیر میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ماسٹر نے وہاں پر ڈیمن پروٹیکشن سیل لگایا تھا جس کی وجہ سے وائٹ سنیک اندر نہیں گھس پاتی ہے تب ہی سو جی کا دوست چوہا اپنے ساتھ کئی سارے چوہوں کو لے کر آ جاتا ہے اور پھر یہ منتر کو توڑ دیتے ہیں وائٹ سنیک اندر چلی جاتی ہے اور وہ جو سیان کو باہر نکال لے دی ہے لیکن اب جو سیان سب کچھ بھول چکا ہے کہ سو جی کون ہے ماسٹر آتے ہیں جو سو جی کو بتاتے ہیں کہ یہ سب مایا لوہان پریوک کو بیچ میں توڑنے کا پرینام ہے لیکن سو جی کو ایسا نہیں لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ ماسٹر بس کیسے بھی ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں اب وائٹ سنیک اپنے داتوں سے ماسٹر پر اٹیک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ماسٹر گھائل ہو جاتا ہے اور کسی بھی طرح سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تبھی گرین سنیک ماسٹر کو نگل لیتی ہے لیکن ماسٹر کیسے بھی گرین سنیک کو چیر کر بہار آ جاتا ہے جس کے وجہ سے گرین سنیک گھائل ہو جاتی ہے اور پانی میں گر جاتی ہے اور ماسٹر بھی کافی گھائل ہو جاتے ہیں تبھی نیک آ جاتا ہے جو پانی میں ڈوب رہے لوگوں کو بچاتا ہے ماسٹر یہ دیکھتا ہے کہ ایک ڈیمن انسانوں کو بچا رہا ہے تو یہ دیکھ کر اسے صحیح نہیں لگتا ہے نیک گرن سنیک کو بھی پانی سے باہر نکالتا ہے وائٹ سنیک اپنی پاور سے پھر سے ماسٹر پر اٹیک کرنے والی ہوتی ہے لیکن اس بار ماسٹر بودھا میں وشواس کرتے ہوئے اپنے چاروں طرف دیوی ہاتھوں کا منیفیسٹ کرتے ہیں اور وائٹ سنیک کے ہر بار سے بچتے ہیں پھر ماسٹر وائٹ سنیک کو لنگ فیٹ پگوڑا میں قید کر لیتے ہیں جس کے بعد سو جی جو سیان سے لاسٹ بار ملنے کے لیے بدھا کے سامنے ریکویسٹ کرتی ہے بدھا ماسٹر میں کئی ساری دیوی شکتیاں دیکھ کر سو جی کی اچھا کو پوری کرنے کا اشارہ کرتے ہیں جس کے بعد ماسٹر لنگ فیٹ پگوڑا کو اٹھا کر جو سیان سے سو جی کو ملنے کے لیے کچھ سمیہ کے لیے آجات کر دیتے ہیں سو جی جو سیان کو کہتی ہے کہ میں نے تم سے ملنے کے لیے کئی ہزاروں سال تک انتظار کیا اور کئی دکھ اٹھائے لیکن اس کا مجھے کوئی گم نہیں ہے اور جب سو جی جو سیان کو کس کرتی ہے تو جو سیان کو دیرے دیرے سب کچھ یاد آنے لگتا ہے اور وہے بھی رونے لگتا ہے لیکن تب ہی سو جی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہے لیف ایک پگوڑا میں پھر سے کید ہو جاتی ہے لیکن جو سیان سو جی کا ویٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سو جی ایک دن باہر ضرور آئے گی اور اس رولا دینے والے سین کے ساتھ یہ بہت ہی امیزنگ لاؤ سٹوری یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتانا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا